اسلام علیکم کیسے ہیں میرے بہن بھائی امید ہے کہ آپ خریے سے ہوں گے الحمدللہ حمدی خریے سے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہ اس کو پنجابی میں چھولیا کہتے ہیں گرین چنے جب سردیاں ختم ہوتی ہے تو یہ چنے آتے ہیں پنجاب میں تو یہ ہرے بوٹوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ پودے ہوتے ہوتے ہیں ساتھی ساتھ ہماری بڑی ماں جو ہوتی تھی دادیاں وہ ایسے لیکن آتی تھی ہم نکالتے تھے اب مزار سے ایسے بھی مل جاتے کہ یہ ڈڑائے کے انہوں نے ایک ایک دانہ ہوتا رہا ہوتا ہے یہ میں لے کے آئی ہو آج ہم بنا رہے ہیں گوشت اور چھول گیا آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے چلیں میں یہ سارے نکال لوں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک ایک پیس کر کے نکالنا ہے یہ دیکھیں میں نے اپنی کڑائی میں آئل دا لیا اب اس میں میں پیاز دا لے لگی ہوں پیاز کو برون کریں گے پھر ہم اس میں گرین چلیں یا اسے ہم پنجابی میں چھول گیا کہتے ہیں چکن چھول گیا دکھاتے آپ کو کیسے ہم بناتے ہیں آج پیاز جب تک برون ہوتے ہیں ہم تھوڑا انتظار کرتے ہیں ہمارا پیاز اب برون ہونا شروع ہو گیا ہے اس لیے کہ میں نے اس میں سبزی ڈالنی ہے میں ابھی اس میں ڈال دیتا ہوں یہ ادرا کلسن کا پیسٹ ہری مرچ اور ٹماٹر ایک یہ بڑی دا چی دا چینی دو ادد لوگ یہ سارے لینے ہیں اس میں ڈال دیتا ہوں اب ہم اس کو بھونتے ہیں دو سے تیمین پھر ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اور سال سال ہلکا ہلکا پانی بھونیں گے اچھی طرح سے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چکن چکن کو بھونیں گے ایک سے دور میں پھر ہم اس میں ڈالیں گے نمک مرچ سار سال اس کی بنائی کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی بھونیں گے چھٹکا بھی لگائیں گے اچھی طرح سے بھونیں گے اب ہم اس میں ڈالیں ہیں ڈال مرچ ہلک پورڈا اور ہسڈے زیکا نمک اچھی طرح سے ہلائیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی اڈ کریں گے اس میں ہم اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے ایک سے دو بار ہم پانی کے چھٹکا لگائیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں کریں گے پھر ہم اس میں چھوڑ گڑا لیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈال کر رہے ہیں یہ آدھا پیالی ڈھین کی اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے اس کو ہم اس میں ڈال کریں گے اس میں بھائی سالن کی گوشت ٹکن ہو جو بھی مرحبا ہونا اس کو ٹکن پتھا اچھی طرح سے گوشت ٹوائی مطن ہوکو اس کی بنائی اچھی سے ہونی چاہیے اس میں دیکھیں ما شا اللہ سے کتنا پیارا کلر آگیا اس کو اچھے سے بھونتے ہیں اور اس کا مسالہ بھی بن جائے گا یہ سارا میرٹ ہو جا رہا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں گرین چین یعنی کہ چھوڑ گیا یہ دیکھیں جو میرے اللہ پاک کی کتنی رحمتیں ہیں ہم اس کی کس کس نحمت کا شکر ادا کریں یہ سامنے کریں نہیں سکتے اللہ پاک کی کسی بھی رحمت کا شکر ادا کریں یہ دیکھیں اس کو اچھے طرح سے بھونیں گے پھر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہم بنا رہے ہیں چکن چھوڑیا یہ دیکھیں جی اچھے طرح سے ہمارا گوشت چکن اور چھوڑیا گوشت کا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں پانی اس لیے تھوڑا شوربہ بھی ہو اور یہ گل بھی جائے یہ ہے ابھی تھوڑا سا اور ڈال ڈال دیں گے ایک گلاس میں نے ڈالا ہے یہ بنے گے ہمارا شوربہ اور ہلکا سا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی اس کا کتنا پیارا کلر ہے کتنا پیارا اس کا ضرور ٹرائی کریں اور بنائیں مجھے بتائیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سابسکرائب کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا شوربہ بن گیا ہے چکن چھوڑ گیا شورنے والا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں ڈال کر ابھی اس کو کھوڑا دو منٹ کے لگے ہلکی آج سے اس کو ڈکھن دے کے ہم نے ڈکھنا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر اس کا پریر آج ہے یہ ہمارا سالن بلکل تیار ہو گیا ہے یہ آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا اس کا فلیور ہے اور یہ دیکھیں ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹ میں بتائیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک آپ کے رزق میں آپ کی عزت میں آپ کے کاروبار میں آپ کی صحت میں تاندرستی زندگی میں اور آپ کی دنیا آخرت میں برکر ڈالیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ